موسیقی جتنی سیوہ کر سکتے ہو کرو اور دنیا اور آخرت یعنی سنسار میں بھی اور اس کے بعد اگر آپ کو سورگ جانا ہے تو اپنے ماں باپ کی سیوہ کرنا ہے ماں باپ ایک ایسی چیز ہے جو لائف پر شیڈ کا نام ہے انسان کی زندگی میں اگر باپ ہے بیٹے کی زندگی میں باپ ہے تو باپ اس کے لیے لائف شیڈ ہے کور ہے اس کے اوپر ایک سائع ہے باپ جو دور پر سائع ہوتا نا وہ ایسی باپ ہماری لائف پر سائع ہے وہ باپ ایسا ہوتا ہے جو ہماری حالات کو دیکھ کر اپنی حالات کو جو اس کی پریشانیاں ہوتی ان پرابلم کو وہ نظر انداز کرتا ہے تو ہماری پرابلم کو وہ سالف کرتا ہے کہ میرا بیٹا صحیح رہے میرا بیٹا اچھا بنے ہر ماں باپ کی یہی تمنا ہوتی ہے کہ اس کی اولاد بہت بہتر ہو لیکن آج افسوس ہو رہا ہے کہ یہ ماں باپ کے لیے اتنی زیادہ سندر باتیں لکھی ہوئی کتابوں میں ہر دھرم کے کتابوں میں ہر بات لکھی ہوئی ہے اس شان کے ساتھ کہ ماں باپ ہیں تو ہماری شان ہے ہماری عزت ہے ہماری آبو ہے ہماری سمال میں ویلی ہوئے اگر باپ نہیں ہوتا نا ایسا لگتا گھر میں اندھیرہ ہے اور گھر میں سنناٹہ ہے تو باپ کی سیوہ کرنا ہے ماں کی سیوہ کرنا ہے اگر تمہیں پھر لینا ہے تو چاہیے اگر تو ماں باپ سے لو اور ماں باپ نے اگر دعا دے دی تو وہ تمہارے لیے سب سے بڑی چیز ہے آج کے یوہوں میں ادھکتر یہ دیکھا جاتا ہے کہ پتا اگر ان سے کچھ کہہ دیتے ہیں تو ان سے برداشت نہیں ہوتی وہ اس کا الٹا جواب ہم کو دیتے ہیں ایسے یوہوں سے آپ کا کیا کہنا ہے بھائی میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ تو وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں اگر باپ کچھ کہہ دے رہا ہے تو آپ تھوڑے دن کے لئے یہ باپ ہے اگر کچھ کہہ رہا تو اچھی بات کہہ رہا ہوگا باپ کی یہی کیوالٹی ہے کہ وہ اچھی بات کہتا ہے اپنے بیٹے کے لیے جانتے ہو جب یہ بیٹا اگر ایسا دن آ گیا کہ آپ باپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ خالی بیٹے کے کپڑے بنوا سکتا ہے تو اپنے نہیں بنوا سکتا ہے لیکن وہ بیٹے کے کپڑے بنوایتا ہے جب بیٹا اس کے لباس پہن کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس باپ کو اپنی جوانی یاد آ جاتی تو وہ لوگ بہت ہی خراب لوگ ہیں جو اپنے باپ کی بات نہیں مانتے اور باپ سے بتتمیزی کرتے ہیں قرآن مجید میں اللہ نے منع کیا ہے اور صرف قرآن نہیں ہر دھن کی کتاب میں منع ہے کہ اپنے باپ سے تیز آواز میں مت بولو اپنے باپ سے بتتمیزی سے نہ بولو یہ ماں باپ تمہارے لیے دعا کا نام ہے تمہاری زندگی اور آخرت میں کام آنے والے ماں باپ ان لوگوں کے لیے کیا کہیں گے آپ جو اپنے ماں باپ سے اپنے پیرنٹ سے بتتمیزی کرتے ہیں تو کوئی جوابی نہیں ہے ان کے لیے ان کے دنیا اور آخرت دونوں بے کا ہے جیسے کی اولڈ ایج ہوم وغیرہ میں دیکھا جاتا ہے کہ بچے لائک ہونے کے باوجود بھی اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے پہلو میں آپ کا کیا نظریہ ہے اولڈ ایج ہوم یا ہولڈ ایج ہوم کا جو ہے تصور جو ہے اس کے تھنکنگ اسلام اور ہمارے دیش میں جو درم ہیں اس میں کہیں پر نہیں لکھا ہے کہ اپنے ماں باپ کو آپ اولڈ ایج ہوم میں چھوڑی آؤ وہاں جا کے وہ ماں باپ اکیلے زندگی پر تمہارے ماں باپ نے تمہاری خدمت کی ہے اب جب سیوہ کرنے کا موقع آیا ہے ہمارا تو اپنے باپ کو ماں کو کیا ہولڈ ایج ہوم میں چھوڑ آئیں گے نہیں پاسبل ہے کسی درم کی کتاب میں نہیں لکھا ہے وہ لوگ بے غیرت ہیں وہ بتبیز لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ آ رہے ہیں وہ بتاؤ ہم آپ کیسے تذور کر سکتے ہو کبھی تمہارے ماں باپ نے سوچا کہ تمہیں بھوکے رہو کبھی تمہارے ماں باپ نے سوچا تمہیں قبلے نہیں پہنائیں کبھی ماں باپ نے سوچا تمہاری فیض نہ جمع ہو وہ تو گرزہ مانگ کے لائے فیض جمع کریں وہ بھیگ مانگ کے لائے تمہارے لباس بنایا اب تمہیں جب تم کمانے لگے تو اپنے ماں باپ کو اوڑے یاؤز میں چھوڑا ہوگے نہیں پاسبل ہے کسی کتاب میں نہیں ہے اور میرے باپ میرا آج یہی پیغام ہے فاردل سٹے پر کہ اپنے باپ کی سیوہ کرو اپنی ماں کی سیوہ کرو ایسا نہ کرنا کہ اناتحالے میں چھوڑا ہے کہ باپ یتیم ہوگی اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو سکتا کہ باپ یتیم ہو تمہارے لیتے ہوئے تمہاری غیرت کیسے اس بات کا تقاضی کر سکتی ہے کہ تمہارا باپ جو ہے وہ دوسرے کی ٹکلے پر پلے تمہاری ماں دوسرے کی ٹکلے پر پلے اب یہ ایک بات میں آخری میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ دیکھو میں نے ایک واقعہ پڑا ہوا ہے اور کسی اقبار میں نکلا تھا کہ ایک بیٹے نے اپنے بیٹے اپنے باپ کو اناتھالے میں چھوڑایا اورڈج ہاؤز میں ماں کو چھوڑایا ماں بیچاری رہنے لگی بار بار خون آتا وہاں سے آؤ تو کبھی ہفتے میں جاتا پر مہینے میں جاتا پر ایسا ہو گیا بھول گیا جانا باپ کے پاس کبھی سوچا باپ تم سے کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہارا باپ تمہیں بھولے لیکن یہ اولاد بھول لئی ہے ایک دن خون آیا تمہاری ماں بہت بھی مارے جلدی سے آ جاؤ اس کو وقت لگ گیا جب شام کو پہنچا وہاں تو ماں کا جو روم تھا جو جگہ تھی وہاں سے دوسری جگہ پہ تھی لوگوں نے کہا آپ کون ہے کہ میری ماں ہے یہاں دورتا ہو گیا اپنی ماں کے پاس ماں نے کہا بیٹا کہا ماں کوئی تمنا ہے کوئی عرضو ہے کوئی چیز چاہیے کہا بیٹا اب کچھ نہیں چاہیے تم سے کہ کیوں کہا بیٹا میرا وقت ختم ہو گیا ایک لیویدہ ایک ریکویسٹ ہے ایک گزارش ہے تم سے کہا کیا چاہیے ماں بتاؤ جلدی سے ماں نے کہا بیٹا جہاں پر میرا بیٹ ہے نا اس بیٹ کے اوپر جو پنکھے کا مقام ہے پنکھا لگنے ٹانگنے کی جگہ ہے وہاں پر پنکھا نہیں تھا ہم نے گرمی میں زندگی گزار لی لیکن میں یہ چاہتی ہوں بیٹا یہاں ایک پنکھا لگوا دو تو بیٹے نے پوچھا ماں آپ تو تمہارا انتقال ہونے والا ہے اب کہاں پر پنکھا لگوا کیا کروگی تو پھر ایک بات کہیں ماں نے کہا بیٹا جب تمہارا بیٹا جوان ہوگا اور تمہیں اس آشرا میں چھوڑے گا آکے تو میں یہ نہیں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا گرمی میں زندگی بتائے یہ ہیں ماں باپ جو ہمیں اس بات کی ترغیب دے رہے ہیں کہ دیکھو اولاد کو ہم کتنا چاہتے ہیں جو ماں باپ ہمیں اتنا چاہتے ہیں تو کیا ہم اپنے اولاد اپنے ماں باپ کو نہیں چاہیں گے وہاں سب سے بڑی سیوا ہے سب سے بڑا دھرم ہے اپنے والدین اپنے پیرنٹس اپنے ماں تاپیتا کی سیوا کرنا سنسار میں اور آخرت میں دنیا اور آخرت دونوں جگہ آپ کا نام روشن ہوگا اگر آپ نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی اول ڈیج ہاؤس میں جو بزرگوں کی بڑھتری ہو رہی ہے اس میں ادھکتر کارن یہ بھی ہوتے ہیں جو بیٹیاں دوسروں کے گھر کی بہو بند کر جاتی ہیں وہ اپنے پتی پر دباؤ بنا کر ایسا کرنے کے لئے مجبور کرتے ہیں تو ان بیٹیوں سے آپ کیا کریں ہم تو کہتے ہیں بیٹیوں سے ان بہووں سے جو بہووں کے آئیں ایک گھر میں انہی بیٹیوں سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو گھٹا یہ سواد کو مد نظر رکھو کہ جب آپ ہی بھولے ہوگے آپ کی بہو آئے گی تو بیٹی آپ کے ساتھ وہ سلوک نہ کریں دنیا میں سنسار میں ملتا ہے جیسا آپ کروگے وہ ایسی ہے آپ کے سامنے آنے والا ہے تو میں کہتے ہیں بہت ہوشیاری کا مقام ہے اپنے ساتھ سسور کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ سسور بھی ماں باپ ہیں ان کے ساتھ ایسی سیوا کرو نا کہ کل جو تمہارا آنے والا ہے وہ خراب نہ ہونے پائے اپنی زندگی کو سیو کرنے کے لیے اپنے ساتھ سسور کی بھی خدمت کرنا ہے اور اپنے شہر کو اپنے پتی کو اتنا در دباؤ کہ ہم ماں کی زیوانی کر سکتے باپ کی زیوانی کر سکتے وہ ماں باپ جو ہمارے گھر میں ہمارے ماں باپ تھے اب جب شادی ہو کے بیٹی پہنچی تو وہ ساتھ سسور اس کے ماں باپ بن گئے تو آج یہی ریکویسٹ ہے فادر ڈیپر آپ سب سے کہ اپنے پیرنٹ سے بہت خیال رکھے ہیں اور ان بہووں سے خاص کر گزارش ہے جو تمہارے ہزوین کے فادر بھدر ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے وہ ایسے ہی جیسے تم اپنے ماں باپ کا رکھتے ہو بس بہت شکریہ حالی بہمانی آپ سلامت ہے آباد میں خوش